جو عورت ہوتی ہے عام مسلم عورت اس کی جو عدد کا وقت ہے کہ اگر اس کا سوہر فوت ہو گیا یا اس کے سوہر نے اسے طلاق دیا یا پھر اس نے کھلا لیا وغیرہ وغیرہ تو اس کی عدد تین مہینے کی ٹھیک ہے اور اگر پریگنٹ ہے تو وہ واضح حمل ہو جائے لیکن اگر وہ آپ کی لونڈی ہے تو لونڈی کے لئے سسٹم مالگ ہے ہاں کیونکہ دیکھیں لونڈی عام عورتوں میں کنسیڈر نہیں کی جاتی اور لونڈی اگر ایک حیز اس نے گجار لیا کہ فرض کریں کہ اسے حیز آ گیا تو پھر وہ آپ کے لئے حلال ہو گئی لو بھائی لیکن یہ عام مسلم عورتیں جو ہیں ان کے لئے تین مہینے کا ویٹنگ پریئیڈ ہے بعد ایک الزام فیض نے لگا ہے کہ ایکسپورٹیشن فیمیل سلس کا بہت زیادہ تھا ان کی عدد بھی آزاد عورتوں کی عدد کی طرح نہیں تھی اب اس کنسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھیں گے کہ عدد ہوتی کیا ہے تو دیکھیں عدد جو ہے ایک ویٹنگ پریڈ ہوتا ہے طلاق شدہ عورت کے لئے ان کی اس عورت کی اس کی ڈیورس ہو گئی ہے یا اس عورت کے لئے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 228 میں کلیلے لکھا ہوا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے وہ تین قرو رکی رہیں اور اگر وہ آخرت تو اللہ پہ ایمان لگتی ہے تو ان کو جائز نہیں ہے جو ان کے پیٹوں میں ہیں ان کے رحم میں اس کو چھپائیں اس کے بعد شوہر ان کو اس وقفے میں واپس لینے کے زیادہ حق دار ہے اب یہاں تین قرو سے کیا مراد ہے دیکھیں قرو سے مراد اکثر سکولرز جو ہیں وہ لیتے ہیں پیریٹس یا منسس حالانکہ یہ غلط ہے اماعیشہ کا مبتہ امام مالک میں ہے کہ قرو سے مراد دو پیریٹ یا دو منس کے بیچ کا پاکی کا ٹائم ہے ان کے جب پیریٹس نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک قرو کہتے ہیں تو جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد ان کو تین قرو ویٹ کرنا ہے شوہر کے گھر پہ ویٹ کرنا ہے یہ ویٹ کیوں ہوگا کیونکہ عددت کا کونسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت پرگننٹ ہے تو پرگننسی کا ٹائم ہے جو بھی ٹیک کیر کرنی ہے وہ ذمہ داری شوہر کی ہی ہوگی اور اس کے بعد وہ جا سکتی ہے اس حالت میں وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا یہ پرائیمری موقف ہے عددت کا جو سور بکرہ آیت سیکنڈری موقف کہا جو اس آیت میں بیان ہے کہ شوہر چاہے تو اس تین قرو کے ٹائم میں اس ویٹنگ پیریٹ میں اس کو واپس لے سکتا ہے اور ریکنسلیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ طلاق ایک پسندید ہے چیز نہیں ہے اب ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی کیپٹیو وومن کی بات آتی ہے تو اس کے لئے بولا جاتا ہے کہ اس کے لئے جو عددت ہے یعنی کہ وہ وومن جو مشرقین میں سے آپ کے ہاں آگئی ہے اور اس نے اسلام بھی کوبول کر لیا آپ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تین قرو ویٹ کرنا چاہیے تھا اس آیت کے اکورڈنگ جو سور بکرہ آیت نمہ 220 لیکن متعدد حدیثوں میں ملے گا کہ اس کو ایک منسل کا ویٹ کرنا ہے اب یہ فرق کیوں ہے اسی کو فیض نے ہائلائٹ کیا حالکہ یہ فرق نہیں ہے جو عددت کے کونسپٹ کو سمجھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ رولنگ بھی سور بکرہ آیت نمہ 228 سے ہی نکلی ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں ایک ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تین قرو سے مراد تین کلین پیریڈ ہیں یعنی کہ جس میں آپ کو پیریڈٹس نہیں آ رہے ہیں ٹھیک تو تین قرو میں میکسیمم جو پیریڈٹس آ سکتے ہیں وہ دو ہوں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور طلاق بھی صرف قرو والے ٹائم میں ہی دی جا سکتی ہے ان کے اگر خاتون کو اگر بیوی کو پیریڈٹس ہیں اس وقت طلاق ہے تو طلاق مانی نہیں جائے گی ان کے قائدے میں آپ کو پیریڈٹ والے ٹائم میں ہی طلاق کو دینا ہے تو جس ٹائم میں آپ نے طلاق کو دیا وہ پہلا قرو ہو جائے گا اپنے آپ اور اس کے بعد جو پیریڈ ہے گا تو ایک قرو کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو تین قرو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے لیکن تیسرے پیریڈ تک کا ویٹ کرنا ضروری نہیں اس سے پہلے ہی آپ واپس جو خاتون ہیں وہ ٹائم پیریڈٹ کو ختم کر سکتی ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس تین قرو کا وقت نکل گیا تو شوہر اب عورت کو واپس نہیں لے سکتا تو اس کی طلاق ہو جائے گی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی یہ تو فری وومن کے لیے تو یہ جو کیپٹیو میں ہے جو وومن اس کے لیے ایک حیث کیوں ہے جیسے کہ میں ہم نے پہلے بتایا تھا سورہ بکرہ آیت نمہ 26 میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ پرائیمری موٹیف کیا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا ہے لینیج کو بچانا ہے نا یعنی کہ جو بچہ ہوگا تو اس کی جو کنیکشن ہے وہ ایکچول باپ سے ہی ملنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آج طلاق ہو دو دن بعد کسی نے شادی کر لی دوسری شوہر سے اور وہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے کہ بچہ کس کا ہے تو پہلا موٹیف تو یہ ہو گیا دوسرا موٹیف ہے کہ پہلا شوہر طلاق والے ڈیسیزن کو واپس لے لے اب کیونکہ وہ کیپٹیو وومن آلیڈی چھوڑ کے آ چکی ہے اپنی فیملی کو یا اپنے شوہر کو مشرق جو شوہر ہے پولیفیز جو ہیں اب وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو اب اس کے لیے جو رائیٹ تھا اس شوہر کا اس عورت کو واپس لینے کا وہ آلیڈی کھو چکا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی مشرق ہے جب وہ رائیٹ کھو چکا ہے تو جیسے ہی ایک مینسز آئے گا تو بس یہاں پہ ماملہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو دیگر ویٹ نہیں کرنا دو کرو اور ویٹ نہیں کرنا کیونکہ دو کرو جو آگے ویٹ ہوتا ہے ایک مینسز کے بعد والا وہ صرف شوہر کا رائیٹ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیک بیک کر لے اس ٹائم میں اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور کیونکہ وہ اس کو چھوڑ گئے ہی آ چکی ہے تب اس کا وہ رائیٹ نہیں رہا اس لیے اس کو صرف ایک ہی پیریڈ انزار کرنا پڑے گا یہ بات بہت ہی کلیر ہے دیکھا جائے تو اصول پہ ہی اس پہمل ہوا ہے لیکن کیونکہ کیپٹی وومن کا سپیشل کیس ہے اس لیے اس کو صرف ایک ہی مینسز انزار کرنا پڑے گا لیکن ان کیس اگر وہ شوہر بھی اسلام کو بلگر کے آ جاتا ہے تو دونوں میہ بیوی ہی مانے جائیں گے اسی طرح سے اس کنسپٹ کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے تین طلاق دی دی جو کہ گناہ ہے جو صحیح طریقہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے رائیٹ کھو دیا اپنی بیوی کو واپس لینے کا اس لیے ہمارے پاس اور بھی حدیثیں سے معلوم چلے گا کہ فاطمہ بن خیز کو تین طلاق ہو گئی تھی اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ جو عدت ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر پہ نہ گزار کے کسی اور کے گھر میں یا اپنے پرسنل گھر میں گزار ہیں ٹھیک کیونکہ اب اس کا رائیٹ نہیں ہے ساتھ میں رہنے کے وجہ سے رائیٹ بنا رہتا ہے اس لیے تین طلاقوں نے دے دی اب ان کے پاس رائیٹ نہیں بچا